السلام علیکم ناظرین میں ہوں اکرام اللہ جوئی اور آج سپریم کورٹ میں انتائی اہم کیس جس میں صافیوں کے حوالے سے آج سماعت ہوئی ہے اس میں اسطور جو ہے وہ بھی آج عدالت میں پیش ہوئے چیف جسد قاضی فازی صاحب کی عدالت میں اسطور صاحب آپ کے بات کا بہت شکریہ اسطور صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کی جو سماعت ہوئی اس میں چیف جسد قاضی فازی صاحب کی جانب سے وقلاہ کی اوپر پریشر جو ہے وہ دیا گیا کہ آپ بولیں سچ بولیں اور کس کے کہنے پر جو ہے وہ سچ چھپایا جا رہا ہے اور جو تحقیقات ہیں پولیس کی جانب سے جو کی گئی ہیں اس کی اوپر پیش شرف جو ہے وہ کیوں نہیں سپریم کورٹ کو بہتر طریقے میں بتائی گی اس اس پی انویسٹیگیشن کی اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا کہ وہ نام بتائیں جب آپ سے یہی سوال پوچھا گیا کہ کن کے کہنے پر اور کس نے اٹھایا تو آپ نے برملہ جو ہے وہ کہہ دیا تو کیا ڈر اداروں کو جو ہے وہ خاطر پر اگر پولیس کی انویسٹیگیشن کی بات کی جائے اور اس کی کارکردی کی بات کی جائے تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور آج کی سماعت میں جو آپ پیش ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا بتائیے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے اس طرح سے سچی بات ہے پولیس والوں پر نہیں گھسا آتا مجھے معلومان بچاروں کی کیا لیمیٹیشنز ہیں کیا کر لیں گے وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر بہاول نگر کے تھانے میں گھس کے ٹھیک ہے پولیس والوں کو زمین پر لٹا لٹا کے مارا جائے ناک مو سے خون نکالا جائے ٹھیک ہے اس پولیس فور سے آپ توقع کریں کہ وہ جا کے آئیے صحیح والوں کے دروازے پر دستک دے کے پوچھیں گے کہ بھائی یہ تصویریں دیکھو اور یہ بتاؤ یہ تمہارے لوگ تو نہیں ہیں نہیں نا اس طرح آپ مت صادح کریں نا بچاروں کو آپ اس امتحان میں ڈالیں ٹھیک ہے کہ ہم نے تو کچھ کرنا نہیں تو تم اپنی گردنیں ٹھیک ہے یہ نہیں ہوتا تو میں اس لیے نہیں کرتا مجھے باتا میں جو چیز نہیں کر سکتا میں وہ آپ سے کیوں توقع کروں تو میں تو نہیں پولیس فور سے وہ اتنی توقع رکھتا کہ وہ بیچارے کر پائیں گے اس سے پہلے حامل میر صاحب پر حملہ ہوا تھا وہ آج بھی جسم میں دو گولیاں لے کے پھٹے ہیں ان کی اوپر اٹیک کی انویسٹیگیشن کوئی پولیس نہیں کر رہی تھی سپریم کورٹ کا کمیشن کر رہا تھا جس کی سرباہی اس وقت حامل میر صاحب کا بھائی نے اس وقت دی جی ایسی لیپن مینل زہیرال اسلام کا نام لیاوی تھا اسی کمیشن میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ زہیرال اسلام کو بلا کے اس کی اسکی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لیتے ہیں وہاں پہ میں تو بہت ہی مامولی صاحب ہی ہوں میں پولیس والاں سے توکو رکھوں کہ وہ کر گزریں جو حامل میر صاحب کے لئے سپریم کورٹ کا کمیشن نہیں کر سکا تو اسلائی سے نیتا ہے دیکھیں متیولا جاہن صاحب کی جانب سے بھی آج کی سماعت میں یہ بات بتائی گے کہ ان کا جو موبائل ہے وہ بھی ابھی تک ان کو نہیں ملا آپ کی جانب سے بھی آج بتایا گیا کہ آپ کے بھی دو موبائل تھے آپ نے یہ بھی عدالت کو بتایا کہ اگر ان کو ٹریس کیا جاتا ہے تب بھی ان لوگوں تک جو ہے وہ پہنچا جا سکتا ہے اور مطیولہ جان صاحب بھی یہ بتا رہے تھے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ کی جو فوٹیجز ہیں اس کی اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن بھی نہیں ہو رہی اور آپ نے تو پہلے ہی کہا دیا کہ جو پولیس ہے اس کی تو بس کی بات نہیں ہے اور پولیس کی جانب سے یہ ایڈیشن اٹارچ جنرل کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے وزارت دفاع کو ایک خط لکھا ہے اس پر چیس جسٹس کے رمارز جو ہیں وہ تھوڑے سے شیئر کیجئے گا ہاں وہ انہوں نے آجیسٹیگیشن بھی شیئر کیا کہ ہم نے وزارت دفاع کو اور وزارت داخلہ کو خط لکھا ہے کہ وہ بتائیں آجیسٹیگی سے پوچھ کر کے ہےちは بس کیسے کیا یہ ان کے لوگ تو نہیں تھے تو جس کا ابھی تک انہیں جواب نہیں دیا تو اس پر تو چیس کاضی فائد صاحب پہلے تو انہوں نے حیرت کا اظہار کیا انہوں نے کہا چار سال لگےшихے لگے ہیں جواب نہیں تو انہوں نے کہا نہیں چار سال پہلے نہیں ہم نے کچھ اجیسٹیگی examine säکار دیا تو جپو خط لکھ چار سال لگے اور اس کا بھی تک جواب نہیں آیا تو انہوں نے کہا نہیں تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ قانون کے آپ کو اجازت نہیں کہ آپ ڈریکٹلی آئی ایسای سے پوچھ سکیں تو آئی ڈی اسلامباد نے اطراف کیا کے قانونی آز دیتا ہے تو انہوں نے پھر ڈریکٹ پوچھ لیتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ کرتے ہیں پر جلتے ہیں اس طرف نہیں جانے چاہتے ہیں یہ انہوں نے کہا اس طرف پر آج کی عدالتی کروائی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں چیف جسس کی جانب سے جو آج ریمارس سامنے آیا اور اگر ہم سماعت کی بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ ہو پائے گا یا پھر وہ ہی صرف ریمارس کی حد تک ہی انصاف ملے گا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا یہ جو چیف جسس کی جانب سے آج بڑے بڑے ریمارس سامنے آئے اور اس کی اوپر کچھ بھی نہیں ہونے لگا یہ پہلے چیف جسس تو نہیں ہے ان سے پہلے بھی چیف جسس آتے رہے ہیں بڑے بڑے ریمارس دیتے رہے ہیں یہ سپیلے مختلف کے چیز میں بڑے بڑے ریمارکس دیتے رہے ہیں ہم 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 ہوا کیا نکلا کیا اتنی مایوسی کیوں ہے کیا کہیں بھی کوئی امید کی قرآن نظر نہیں آتی انصاف کے حوالے سے مجھے مایوسی سے زیادہ میرا تو یہ ایک مجھے کلائرٹی ہے ہم ہم ٹھیک ہے ہم ہم اب اس کو مایوسی نہیں کہتا تو مجھے کلائرٹی ہے کہ اس سسٹم میں کچھ نہیں مل سکتا ہے یہاں پہ جو طاقتور ہلکے ہوتے ہیں ان کو سب پروٹیکٹ کرتے ہیں ہم 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 چاہے حکومت کوئی بھی ہو ہم 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 وہ ان کی غلامی ہو ٹھیک ہے تو اور انصاف کے دارے بھی انہی کے غلام ہیں ہماری عدلیہ نہیں ٹک کر لے پاتے ہم ہم نہیں کچھ کرتی ہم 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 اس سپریم کورٹ ابھی تک کوئی ایک کیس بتا دیں جس میں اسٹیبلشمنٹ کے جو انٹرسٹ ہیں ہم ہم ان میں ذکاوٹ آئی ہو ہم 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 یہ ججز نے اسلام وعدہ ہی کورٹ کے جو ججز نے خط خط لکھے تھے سپریم کورٹ کو تو کیا یہ معاملہ جو ہے مزید گمبیر ہوتا جا رہا ہے تو کیا اب تو کہیں ایک جگہ پہ جا کے تو سٹاپ ہونا چاہیے تو وہ کیا ابھی تک وہ پوائنٹ نہیں آیا کیا یا پھر اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں پہ سٹاپ کرنا ہے ملک کی کیا حالت ہوگی اسٹیبلشمنٹ کو تو معلوم ہے کہ انہوں نے سٹاپ کرنا ہی نہیں کرنا سٹاپ کرنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب جو جڈیز بولیں ہائی کورٹ کے دیکھیں اس کے پر جس انداز میں کیس میں ایسے لگ رہا ہے کہ جڈیز آپس میں ہی لیٹ رہے ہیں کہ ان کی درخواست پیٹر کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے تو ان کی طرف جانا تو بہت بات کی بات ہے ملک کا کیا بنے گا اگر یہ صورت حال چلتی رہی کہ ملک رہے گا تو اسٹیبلشمنٹ اور سارے ادارے رہیں گے اگر ایسی سوچویشن چلتی ہے تو اس کی ذمہ دار کون ہوگا ملک سومالیا بھی باقی ہے سومالیا ختم نہیں ہوا ہم 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 تباہ ہو گیا لوگ فاکوں سے فاکہ زیادہ ہو گئے ہم 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 تو جغرافیا تو یہاں کا بھی رہے گا جغرافیا افغانستان کا بھی باقی ہے ہم 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 لیکن کیا سوچیں کہ کیا ہم بہست قوم آگے بڑھیں گے یا مزید دلدل میں دھستے جائیں گے تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ مزید دلدل میں دھستے جائیں گے دھست گئے ہیں اب شاید اس میں ختم ہونا باقی جائے گا اس کے زیادہ سے مدار سیاستدان ہے یا پھر اسٹیبلشمنٹ ہے میرے نظر سے اسٹیبلشمنٹ ہے سیاستدان کیوں ان کے اسٹیبلشمنٹ کیوں سیاستدان کو ہم ہے ان کے ٹکوٹلی کیوں بھی ہم ہم سیاستدانوں کو ملے بھی ہیں ان کے پاس ہوں کی ہے تو سیاستدانوں کے پاس بچانوں کے پاس تو کچھ ہوتے ہی نہیں ہے تو کیا آپ ان کو کس بات کا اکاؤنٹیبل کریں اس اختیار کا جو ان کے پاس تھا نہیں تو بات ان کی کریں جن کے پاس اختیار ہے جو پیشتر سال سے اس موق میں کھیل کھیل رہے ہیں عمران خان کا بیانیہ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جب بھی بات ہوتی ہے عمران خان جو ہے اس جو ان کا بیانیہ ہے وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ سامنے نظر آتا ہے لیکن ان کی جو پارٹی کے دیگر جو سیاستدان ہے وہ باہر آکے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد وہ آکے کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ ڈیل کر لیں گے یا پھر وہ ایسا کوئی پازیٹیو قسم کا رسپانس جو ہے وہ آکے بتاتے ہیں آپ کے نزدیک جو ہے وہ پاکستان طریقہ صاحب کا اور بالخصوص عمران خان کا بیانیہ جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں عمران خان صاحب کا ہمیشہ سے تو نہیں لیکن جب سے وہ حکومت سے نکالے گئے ہیں تو باتیں ہم نے کرنے شروع کی ہیں لیکن لیکن جو لوگ باہر آکے باتیں کرتے ہیں کہ ہم بات کریں گی صرف اسٹیبلشمنٹ سے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ سو جوتے کھالی ہیں سو پیاز آپ اب ان سے مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے بھئی بات یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو آپ اس کا مطلب ہے پلیئر مان رہے ہیں پلیئر مان رہے ہیں ڈیفیکٹو کو آپ پلیئر مانیں گے تو آپ خود اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں کر پائیں گے کہتے ہیں آپ کو ڈیجورے سے بات کرنے ہوگی ڈیجورے پارلیمنٹ ہے ڈیجورے سپریم کورٹ ہے آپ ڈیجورے کو پلیئر نہیں مان رہے ڈیفیکٹو کے ساتھ آپ بات کرنا جاتے ہیں اس کا مطلب ہے بات کرنے جاتے ہیں تو وہ کوئی ڈیل کرنا جاتے ہیں تو پھر آپ کا کہاں پہ گیا وہ سویلن سپریمیرسی کا کانسٹویشن سپریمیرسی کا پرنسپل اس کا مطلب ہے آپ کی تو ساری لڑائی پھر اقتدار کی لڑائی ہے اقتدار میں آنے کی لڑائی ہے اور یا شاید پھر عمران خان سپریمیسی کی ہے سویلن سپریمیسی کی لڑائی نہیں ہے یہ بڑا اقتداد ہے تو عمران خان کا جو بیانیہ ہے خاص طور پر ابھی سٹیبلنس مخالف بیانیہ ہے یہ کیا صرف اقتدار میں آنے تک کے لیے ہے یا پھر اس بیانی کو آپ کہاں تک دیکھنے ہیں دیکھیں یہ تو جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو تو پتہ چلے گا بیانیہ ہے تو میانیہ سپریمیسی کو ابھی ووٹ کو عزت دو کا تھا سویلن سپریمیسی کا تھا لیکن پھر اقتدار انہوں نے انہیں سی ڈیل کر کے لیا اور ایک کمپرومائز اقتدار لیا جس میں نہ منڈیٹ ہے نہ عزت ہے نہ اقتیار ہے تو لیکن وہ جس پر کہتے تھے کہ ریاست کے نیچے ریاست قائم ہوگی اب اسی ریاست کے نیچے کام کرنے پر قائم ہو تیار ہیں تیار ہیں پھر اب یہ تو امران خان صاحب پتہ چلے گا کل وہ کیا کریں گے آہ اسدور صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ آہ بیورز اسدور جو ہے ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج سپریم کورٹ میں جو صافیوں کے والے سے کیس کی سمات ہوئی اس کے والے سے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی اور ساتھ امران خان کے جو اسٹیبلشمنٹ کے والے سے جو بیانیہ ہے اس کے اوپر تفصیلی طور پر گرتگو کی گی میرا یہ خصوصی بھی لاکھ جو ہے وہ آپ کو کیسے لگا مجھے ضرور کمنٹس کے ذریعے اگاہ کیجئے گا اللہ نئے کے بعد